جمال الوجود بذکر الان میں اکیلہ چلا جاتا ہوں اور کام کر کے آ جاتا ہوں چنانچہ امام صاحب سفر پہ چل پڑے ایک تھیلہ تھا جس میں ضرورت کی کوئی سفر کی چیز تھی زادہ رہا تھا اور چل پڑے مغرب کا وقت ہوا تو ایک بستی میں آپ نے مغرب کی نماز پڑی عشاء کی نماز پڑی خیال یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے میں مسجد کے اندر ہی لک جاؤں گا جب صبح ہوگی تو پھر میں اگلے سفر کل کر لوں آپ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد موزن وارد ہو گیا بڑے میاں یہاں کیوں بیٹھے ہو آپ چلو میں نے تو مسجد بند کرنا ہے تو امام صاحب سوچ میں پڑ گئے میں نے تو رات گزارنے کی نیت کی تھی اور یہ کہتا ہے کہ چلو مسجد سے تو اٹھتے اٹھتے تھوڑی دیر ہو گئی تو وہ موزن گرم ہو گیا غصے میں آ گیا بیڑے میاں جلدی نہیں کریں گے نا تو میں آپ کی گٹری اٹھا کے مسجد سے باہر خیم دو گا جلدی کرو تو امام صاحب بڑے حیران دل میں دعا کی یا اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں کہ میں تیرے آپ کے گھر میں بیٹھی نہیں سکتا یہ کیا میرے اوپر بندہ آپ نے مسلط کر دیا کہ یہ مجھے بھگا رہے ہیں یہاں مسجد سے خیر امام صاحب ذرا دل گرفتا تو ہوئے مگر مسجد سے باہر تشید لائے جیسے ہی مسجد کا دروازے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے ساتھ ایک تنور تھا نان بائی دکان تھی جیسے افغانی نان لوگ خریدتے ہیں نا تنور پہ لگتے ہیں تو لوگ خریدتے ہیں تو وہ روٹیاں پکا رہا تھا تو امام صاحب نے سوچا تھنڈ ہے ادھر در جاؤں گا تو تھنڈ لگے گی بہتر ہے کہ میں تنور کی گریبی بیٹھ کے وقت گزار لیتا ہوں تو امام صاحب نے اس نوجوان سے پوچھا کیا میں آپ کے قریبی ہاں بیٹھ سکتا ہوں آپ اپنا کام کرتے رہنا میں بیٹھ رہوں گا اس نے کہا وڈمیاں بیٹھ جاؤ تو امام صاحب بیٹھ گئے اب امام صاحب نے اس نوجوان کی در دیکھا وہ روٹی آٹے کا پیڑا بناتا تو استغفر اللہ پڑتا پھر اس کی روٹی بناتا تو استغفر اللہ پڑتا پھر جب روٹی تنور میں لگاتا تو استغفر اللہ جب روٹی پک جاتی اس کو نکالتا تو استغفر اللہ ہر ہر سٹیپ پہ وہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑتا رہا ہے امام صاحب اس کو کافی دیر بیٹھ کے دیکھتے رہے پھر امام صاحب مسکرائے اس کی طرف دیکھا نوجوان تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو اتنی کسرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اس نے کہا حضرت مجھے یہ عادت پڑھ چکی ہے کئی سال سے میرا معمول بن گیا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے مستجاب دعوات بنا لیا ہے میں جو دعا مانگتا ہوں اللہ میری ہر دعا قبول کرتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو امام صاحب بہت حیران ہوئے اور امام صاحب نے اس کی طرف مسکرائے پھر دیکھا کہا کہ تم مستجاب دعوات ہے تیری زندگی کی ہر دعا قبول ہوئی ہے اس نے سوچا اور کہا کہ امام صاحب اس نے کہا کہ بڑے میاں میں نے جو دعا مانگی زندگی میں قبول ہوئی صرف ایک دعا مانگی تھی جس کا انتظار ہے کہ کب قبول ہوگی امام صاحب نے کہا تو نے کونسی دعا مانگی تھی اس نے کہا کہ میں نے سنا کہ امام احمد الحمبل کوئی بڑے اللہ کے ولی وزرگ ہے اور میرے دل میں بڑی چاہت تھی کہ میں ان کو جا کے ملوں مگر میرا کام ایسا ہے کہ میں چھٹی نہیں کر سکتا تو میں نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے امام احمد الحمبل سے ملقات عطا فرماتے لیں تو ابھی تک میرے یہ دعا قبول نہیں ہوئی اس کی افراد صرف دعا قبول ہوئی امام صاحب آگے بڑے اور اس کو سینے سے لگا لیا مبارک کو اللہ نے تیری اس دعا کو بھی قبول فرماتے لیا میرے دعا مانگی دھم گل اس تغفار سے اللہ تعالی بندے کو مستجاب الدعوات بھی بنا دیتے ہیں گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور زندگی کی سب پریشانیہ ختم کر دیتے ہیں